اسلام علیکم دوستو ایک بار فرستے حاضروں میں آپ لوگ کے لئے سعودی عرب کے بہت امپورٹنٹ اپ ڈیٹس لے کر اور دوستو آج کس ویڈیو میں جو بھی اپ ڈیٹس اور خبریں ہیں وہ ساری کساری اجنبیوں کے لئے ہیں اس کا ساتھ ساتھ یہاں پر آپ لوگوں نے امیگریشن اور پی سی سی کو لے کر بہت سارے سوال پہنچے ان سارے سوالوں کے جواب بھی اسی ویڈیو میں دوں گا اس لئے اس ویڈیو کو لاش تک جرور دیکھئے اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بلائکن کو جرور دبا دیجئے اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ مجھے فیس بک پیج پر دیکھ رہے ہیں تو وہاں پر آپ ہمارے پیج کو لائک بھی کر سکتے ہیں تو یہاں پر دوستو سب سے پہلی اپ ڈیٹ سعودی عرب کی جوازات کی طرف سے اور یہ اپ ڈیٹ ان لوگوں کے لئے ہے جو لوگ سعودی عرب سے اپنے دیش کو چھٹی پر گئے تھے یا پھر جو لوگ سعودی عرب سے چھٹی پر جانا چاہتے ہیں جانے والے ہیں تو دوستو سعودی عرب کی جوازات نے کہا ہے کہ اگر کوئی بھی بندہ سعودی عرب سے چھٹی پر جاتا ہے اور چھٹی پر جانے کے بعد وہ اپس نہیں آ پاتا ہے اس کی وجہ سے اس کا جو ویجا ہے وہ ایکسپائر ہو جاتا ہے اس کیس میں اس کے اوپر تین سال کا بین لگ جاتا ہے لیکن اس تین سال کے بین کو لے کر بھی لوگوں کے مند میں بہت زیادہ کنفیوجن ہے کیونکہ بہت سارے لوگ یہاں پر یہ نہیں جانتے ہیں کہ ان کے جو تین سال کی بین کی ڈیٹ ہوتی ہو ان کے ایکسٹ رینٹری ویزا کے ایکسپائری ڈیٹ سے شٹارٹ ہوتی ہے یا پھر ان کا جو اکامہ ہے اس کی ایکسپائری ڈیٹ سے شٹارٹ ہوتی ہے یا پھر وہ جس دن سے سعودی عرب سے باہر نکلتے ہیں اس دن سے ان تین سال کی کاؤنٹنگ کی جاتی ہے دوستو سعودی گیجٹ نام کے نیوز پیپر میں چھپے ہوئے اس آرٹیکل نے یہاں پر ان سارے کنفیوجن کو دور کر دیا ہے تو دوستو یہاں پر جوازات نے بتایا ہے کہ یہ جو تین سال کا بین آپ کے اوپر لگتا ہے اس کی شٹارٹنگ آپ کا جو ویزا ہوتا ہے اس کی ایکسپائری ڈیٹ سے کی جاتی ہے جیسے کی مان لیجے اگر آج آپ سعودی عرب سے جا رہے ہیں تو آج سے آپ کے اوپر تین سال کا بین نہیں لگے گا لیکن جس دن سے آپ کا ویزا ایکسپائر ہو جائے گا ان تین سال کے بین کی کاؤنٹنگ آپ کے ویزا کی ایکسپائری ڈیٹ سے کی جائے گی اس کے علاوہ آپ کا اکامہ کب ایکسپائر ہوتا ہے یا پھر آپ کا پاسپورٹ کب ایکسپائر ہوتا ہے اس کی وجہ سے سعودی عرب کی جوازات یعنی کہ پاسپورٹ ڈپارٹمنٹ کو کوئی بھی فرق نہیں پڑتا ہے تو آئی ہوپ اس ٹاپک کو لے کر اب آپ لوگوں کے مند میں کسی بھی طریقے کنفیوزن نہیں رہ گیا ہوگا اس کے علاوہ دوستو یہاں پر اگلی اپڈیٹ سعودی عرب کے ٹورزم ڈپارٹمنٹ کی طرف سے سعودی عرب کے ٹورزم ڈپارٹمنٹ نے کہا ہے کہ اب جو جی سی سی یعنی کہ گلف کنٹریز ہیں وہ ساری کی ساری کنٹریز اب سعودی عرب میں آنے کے لیے ای ویجا یعنی کہ الیکٹرونک ویجا کے لیے اپلائی کر سکتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ دوستو یہاں پر منشٹری نے یہ بھی بتایا ہے کہ جو لوگ یویس یعنی کہ یونیٹیڈ اسٹیٹ اس کے ساتھ ساتھ یوک یعنی کہ یونیٹیڈ کنگڈم اس کے ساتھ ساتھ یی یو یعنی کہ یوروپین یونین سے ہیں وہ لوگ اب سعودی عرب میں ٹورشٹ ویجا کے لیے آن آرائیوال ویجا کے لیے بھی اپلائی کر سکتے ہیں تو کہنے کا مطلب دوستو یہ ہے کہ آنے والے سمیے میں اگر سعودی عرب انڈیانز کے لیے بھی کسی ایسی سربیس کو لانچ کرتی ہے کہ آن آرائیوال ویجا کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں تو ہم لوگوں کے لیے بہت ہی اچھی سربیس مانی جائے گی لیکن میں یہاں پر ایک چیز کلیر کر دوں کہ اگر سعودی عرب ایسا کرتی ہے تو اس کے علاو دوستو یہاں پر اگلی اپ ڈیٹ بھی جوازات کی طرف سے سعودی عرب کی جوازات سے ایک بندے نے سوال کیا تھا تو اس نے پوچھا تھا کہ میں دس دن کے لیے سعودی عرب سے چھٹی پر جانا چاہتا ہوں لیکن یہاں پر میرے پاسپورٹ کے ایکسپائری ڈیٹ میں صرف پچیس دن باقی ہیں تو وہاں پر میں دس دن اگر چھٹی کے بتاؤں گا تو وہاں سے آنے کے سمیے میرے پاسپورٹ میں سرپ پندرہ دن باقی رہ جائیں گے تو اس کیس میں مجھے ائرپورٹ پر کوئی پرابلم تو نہیں ہوگی تو دوستو یہ سوال بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے تو یہاں پر اس سوال کا جواب جوازات نے دیا ہے اور جوازات نے بتا ہے کہ اگر آپ سعودی عرب سے چھٹی پر جاتے ہیں تو آپ کے پاسپورٹ کی ویلٹی کم سے کم نبی دن کی جرور باقی ہونی چاہیے اگر آپ کے پاسپورٹ کی ویلٹی نبی دن سے نو آسی دن بھی باقی ہے تو اس کیس میں آپ کی جو چھٹی کا اپلیکیشن ہے وہ آن لائن ہی سسٹم سے ریجیکٹ کر دیا جائے گا اس کے علاوہ دوستو یہاں پر اگلی اپڈیٹ سعودی عرب کے ایمبی سی کی طرف سے سعودی عرب کے ایمبی سی نے بتایا ہے کہ جو لوگ نیو ویجا پر سعودی عرب آنے والے ہیں تو ان کو نیو ویجا پر آنے کے لیے ان کی پاسپورٹ کی جو ویلٹی ہو کم سے کم چھے مہینے جرور ہونی چاہیے اور دوستو ان چھے مہینے کی ویلٹی کی کاؤنٹنگ آپ کے آرائیول ڈیٹ سے کی جائے گی یعنی کہ جس دن آپ سعودی عرب میں آئیں گے اور آپ کے انڈین یا پھر کسی ادھر کنٹری کے پاسپورٹ پر آرائیول کی مہر لگائی جائے گی اس ٹائم سے لے کر آگے چھے مہینے آپ کے پاسپورٹ کے باقی ہونے چاہیے اور اس کے علاوہ ویجا کی سٹامپنگ کے لیے پی سی سی یعنی پولیس کلیرین سرٹیفیکٹ کو کمپلسری کر ہی دیا گئے جو کہ آپ سبھی کو معلوم ہے تو دوستو یہ تھی آج کی سعودی عرب کی اپ ڈیٹ اس کے ساتھ ساتھ چلی یہاں پر آپ لوگیں کچھ کمنٹ میں سوال پوچھے جو کہ امیگریشن اور پی سی سی یعنی پولیس کلیرین سرٹیفیکٹ کو لے کر چلی جلدی جلدی ان کے بھی جواب دے دیتے ہیں دوستو یہاں پر پہلا سوال پوچھنے والے ہیں اسلام خان صاحب یہ لکھتے ہیں بھائی آپ کا نام کیا ہے آپ کہاں سے ہو ابھی امیگریشن ہو رہا یا پھر نہیں ہو رہا تو بھائی آپ کے سوال کا جباب میں جرور دوں گا تو بھائی میرا نام ہے شمشاد علی میں سیتہ پور یوپی کا رہنے والا ہوں اور اگر آپ یہاں پر امیگریشن کی بات کریں تو میں کلیر کر دوں بھائی امیگریشن چالو ہے لیکن سیٹھپ انہی لوگوں کا چالو ہے جن لوگوں کی کمپنی ای مائگرنٹس پر ریجسٹرڈ ہیں اگر آپ کسی کمپنی میں جا رہے ہیں وہ کمپنی ای مائگرنٹس کی ویب سائٹ پر ریجسٹرڈ ہے تو آپ کو آنے میں کوئی پرابلم نہیں ہوگی یہ میٹر نہیں کرتا ہے کہ آپ کا پاسپورٹ ای سی آر ہے یا پھر ای سی این آر ہے اس کے علاوہ دوستو یہاں پر اگلا سوال پوچھنے والے ہیں جنید بھائی یہ بھائی لکھتے ہیں کہ بھائی کیا پی سی سی کو آن لائن اپلائی کرنے کے بعد میں اس اپنے فارم کو ایڈٹ کیا جا سکتا یا پھر نہیں کیا جا سکتا تو بھائی میں آپ کو بتاؤں اس فارم کو ایڈٹ کرنے کے کوئی بھی آپشن یہاں پر نہیں دیا گیا ہے کیونکہ اگر آپ ایک بار آن لائن سمیٹ کر کے اپوائنٹمنٹ بک کر لیتے ہیں تو اس کو آپ دوبارہ سے ایڈٹ نہیں کر پائیں گے بہتر رہے گا کہ اگر آپ پانسو روپے کا خیال نہ کریں تو آپ دوبارہ سے فارم فیلپ کر لیجئے اس کے علاو دوستے یہاں پر اگلا سوال پوچھنے والے ہیں ارون یادو جیے بھائی لکھتے ہیں کہ بھائی جو پی سی سی کی پانسو روپے فیس ہے یہ ریفنڈیبل ہے یا پھر نہیں تو بھائی میں آپ کی ایک چیز کلیر کر دوں کہ پاسپورٹ ڈپائٹمنٹ کی کسی بھی طریقے کی فیس کو اگر آپ آن لائن پے کر دیتے ہیں تو وہاں پر وہ ریفنڈیبل نہیں ہوتی ہے لیکن سہولیت یہ دی جاتی ہے کہ آپ اسی فیس میں تین بار اپوائنڈمنٹ لے سکتے ہیں اس کے بعد دوستے یہاں پر اگلا سوال پوچھنے والے ہیں عارف خان صاحب یہ بھائی لکھتے ہیں کہ بھائی پی سی سی کو تتکال کرانے کا کوئی جگاڑ ہے یا پھر نہیں تو بھائی جگاڑ کا مطلب میں آپ کے سمجھ رہا ہوں کہ بھائی ہاں میں ایک چیز بتاؤں یہ ایک طریقہ ہے لیکن اس میں ہو سکتا ہے کہ ہو جائے یا پھر ہو سکتا ہے نہیں ہو تو چلیے میں اس پر ایک الگ سے ویڈیو بنا کے اپنے چینل پر انشاءاللہ کل یا پرسوں میں اپلوڈ کروں گا تو آج کس ویڈیو میں بس اتنا ہی ملتے ہیں آپ کو گلی ویڈیو میں کسی اگلے ٹاپک کے ساتھ اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو ہمیشہ کترہ کمنٹ کا سیکشن کھلا ہوا ہے